کیا بینک کی تنخواہ حرام ہے میں بینک میں جواب کرتا ہوں کئی لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ بینک میں کام کرنا صحیح نہیں ہے اور اس کی کمائی حرام ہے جبکہ میرا ماننا ہے کہ میں تو اپنی محنت کا کما رہا ہوں بینک میری محنت کی سیلری دے رہا ہے تو میرا بینک میں کام کرنا صحیح ہوگا یا غلط شرافت صاحب انڈیا سے شرافت بھائی آپ نے اپنی تنخواہ کو حلال کرنے کے جو دلائل دی ہیں لمبے تو بہت ہیں مگر مضبوط نہیں ہیں آپ نے دلیل یہ دی ہے کہ میں تو محنت کے کما رہا ہوں تو محنت سے تو چور بھی کماتا ہے بھائی ہمارے جو بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کر کے پوری پوری آپ بتائیں کتنے عرب ڈالر کمائے انہوں نے تو فری پھوکڑ میں تو بھکاری کو بھی نہیں ملتا وہ اس کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے تو صرف محنت کافی نہیں ہے دیکھنا پڑتا ہے کام بھی جائز ہے یا نہیں تو سودی بینک میں اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں سودی لیندین لکھنا پڑتا ہے یا اس پر گواہ بننا پڑتا ہے یا کسی بھی طرح سے سود میں آپ کی انوالمنٹ ہوتی ہے تو پھر آپ کی جوب بالکل حرام ہے اور اس سے ملنے والی تنخبی حرام ہے لیکن اگر سودی بینک میں کوئی ایسا کام ہے جس میں سود میں آپ کی ذرہ بھی انوالمنٹ نہیں ہے جیسے بینک کا کوئی چوکیدار ہوتا ہے وہ پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے وہ سودی لیندین میں شریک نہیں ہوتا یا کوئی کیشئر ہے جس کا کام صرف چیک لے کے لوگوں کو کیش رقم دینا ہے تو ایسی کنڈیشن میں پھر علماء کا اختلاف ہے اس میں بعض علماء کہتے ہیں اس کی آمدن بھی حرام ہے بعض کہتے ہیں اس کی آمدن جائز ہے تو بہرحال علماء کے اختلاف کی وجہ سے اس حد تک بینک میں جوب کرنے کی گنجائش نکلتی ہے اور اس کی تنخواہ کی بھی حلال ہونے کے گنجائش نکلتی ہے لیکن بینک کے منیجر کی تنخواہ بھی حرام ہے یہ سب سودی بینکوں کی بات ہو رہی ہے یاد رکھیں اسلامی بینک کی بات نہیں کر رہا اسلامی بینک کے ہر شعبے میں وہ لازمت جائز ہے تو سودی بینک میں منیجر کی تنخواہ بھی حرام ہے کیونکہ وہ تو سارے منیجمنٹ پوری اسی کے ہاتھ میں پورے سسٹم کو وہی جو ہے وہ منیج کر رہا ہے سودی لیندین پر سگنیشہ روسی کے ہو رہے ہیں تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا سود کی وجہ سے اللہ تعالی چار آدمیوں پر لانت بھیجتے ہیں سود دینے والا سود لینے والا سودی معاملات پر گوہ بننے والا اور سودی معاملے کو لکھنے والا اس لیے یہ اس سے آپ بچیں